یا ایوہ اللہزین آمانو قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ ہماری دیویں ستری چیزیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طالب الحلال واجبن علی کل مسلم کہ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص لگاتان حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لکمے کے بھی امیزز اس میں نہیں ہونے دیتا تو اللہ عزوجل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمیں اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں اور احیاء العلوم کے اندر ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے پہلا لکمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو شخص حلال روزی کے لیے زنت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص حلال کمائی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچے اور اپنے احل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو حلال کمائی اس لیے کرتا ہے تاکہ زیادہ مال جمع کرے لوگوں پر فخر کرے بڑھائی کرے تو فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ عزوجل اس سے ناراض ہوگا تو اللہ خالق کائنات ہمیں رزق حلال کمانے کی اور حرام کے ایک بھی لکمے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقا